کہ میری ماردہ مخدرما یہ فرما تھی اب آپ اگر کریں حضرت کے واہتہ میں کتنی مصادؑار پاہتو آپ نے نسیح فرما رہے ہیں دین کے بعد عرشائد فرما رہے ہیں آپ اس کو نقض فرما رہے ہیں فرما دے ہیں کہ میری ماردہ مخدرما فرما تھی کہ آج دنیا میں مشا recalled کہاں ہیں حضرت کی عدیبات کی کب کی باہت سات سو سال پہنے فرما رہے ہیں کہ آج دنیا میں مشاopoly کہاں ہیں یہ تو شیخ نہیں ہو سکتے وہ آدمی شیخ نہیں ہو سکتا جو کسی مسند پر گدی پر بہت جائے اور یہ امید لگائیں رکھیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میری ضرورتیں پوری کریں گے ان کو مشایخ نہیں کہتے حضرت بنگا عرص کی وعدہ مطرمہ فرمارے کہ وہ کچھ لائیں ہم کھا لیں گے یہ کچھ کھلا دیں گے پھر اس کے بعد حضرت کی وعدہ فرمارے میری طرح متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارے والد کہتے تھے حضرت بنگا عرص کی والدیں گلا جب کا مزار مبارک خود آباد میں اور ان کا بات چھنید تو قربت میں وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے حضرت سید شاہ راجل قطار حسینی رحمت اللہ یہاں حضرت آباد میں ربود رہا ہے کہ وہ سید شاہ راجل حسینی ہے بنگا عرص کے والد ہے حضرت سید شاہ راجل قطار حسینی رحمت اللہ تو خیر لوگوں حضرت کے متعلقات کی وعدہ فرمارے ہیں کہ آپ کے والد یہ کہتے تھے کہ اگلے وقت میں صوفیہ مولیہ اکرام کوئی ایسی طریق جا کر بیٹھتے تھے کہ جہاں دیکھ کے لوگ ان سے متنفیر ہو جائیں ایسے کام کرتے تھے کہ دیکھ کر لوگ ان سے دور ہو جائیں کیوں کرتے تھے فرماتے ہیں کہ لوگ جتنا خریب آئیں گے تعلق ہمارا عبادت سے اتنا دور ہو جائے گا تو لوگوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے کوئی ایسا کام کر بیٹھتے جو شریعت کے خلاف تو نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو پسند نہیں آتا ایک مثال سمجھنے کے لیے بلی محفیل میں اگر میں پائے دراز کر دیا بیٹھو سالے لوگوں کے رحیے سے ہی عزت ختم جاتی دل میں وہ عزت تھی پاؤں دراز کر کے بیٹھیں گے تو پوری عزت ختم تو اس طرح کے کارولیہ اکرام پہلے زمانے میں کرتے تھے کیوں؟ کہ دل میں محبت رہی تو بار بار آ دیں وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے قریبیر آئے آئے گا مسیبت آئے عبادت سے دور رہیں گے رب کی خربتیں نہیں ملے گی تو اپنا کاندک اکر سے چھوڑنے کے لیے ہمارے دنیا سے دور رہتے تھے تو وہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کے محبوب برنوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے لگر سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کا کاندک خلق تانہ سے ہوتا ہے اور حاضرین اس کے بعد ہی اور یہ بارکہ حضرت نے نقل فرمایا ہے